اب کیونکہ امام المہدی منظر عام سے بلکل ہٹ چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ کسی بھی وقت میں دوبارہ مستقبل قریب میں جب تک کہ ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہو جاتی مجھے نہیں لگتا کہ وہ اب منظر عام پر آئیں گے کیونکہ اس قوم نے بقاعدہ ان کے ساتھ غداری کر دی ان کو جس حد تک ہو سکتا تھا تکلیف انچانے کی کوشش کی تو جب اللہ کے بندے مایوس ہو جائیں اور عذاب شروع ہو جائیں آپ نے دیکھ لیا شروع ہو چکا ہے کبھی زلزلے آ رہے ہیں کبھی پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے سنامی میں توفہن نو میں اللہ تعالیٰ نے لپیٹ لیا ہے تو اس وقت میں کیا کرنا ہے اس وقت میں ہم یہی کر سکتے ہیں جو حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے کیا تھا کہ اللہ کے حضور میں حاضر ہو جائیں یا اللہ ہم سے یہ بن پڑتی تھی ہم نے کیا آگے تیرے حوالے لہٰذا جیسے پچھلی دفعہ بھی گزارش کی تھی اب پھر یہ یادہانی چلتی رہی گی انشاءاللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سنت چھوڑ کر گئے تھے اس کو اسی طور پر ہم اپنے طور پر قائم کرنے کی کوشش کریں اور وہ کیا تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موجودہ ریاستوں کے خلاف خروج کو حرام قرار دیا ہے جہنم کے کتے ہوتے ہیں جو ریاستوں کے خلاف تلوارے اٹھاتے ہیں اسلاح اٹھاتے ہیں یا لڑنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ریاست کے اندر جہاں جہاں سپیس موجود ہے جہاں جہاں لوپ ہولز موجود ہیں وہاں تک تو ہم اپنی کوشش کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کی ریاست کے اندر اس کی بات مان کے بتوں کو سجدہ نہیں شروع کر دیا تھا اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور نہیں کرنا شروع کر دیا تھا نعوذ باللہ من ذالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ اس اکیلے رب کو کرتے رہے اور ابو جہل کو بھی بلاتے رہے کہ ان بتوں کو توڑ دو جا کے توڑے نہیں جب تک اللہ تعالی نے اختیار نہیں دیا فتح مکہ تانے کی یہی ہم بھی کرتے رہیں گے ہم دعوت دیتے رہیں گے کہ ان بتوں کو توڑ دو اس جمہوریت کے بت کو توڑ دو شرک اور اس کی اقسام کو سوت کو ختم کرو لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کاموں میں بھی ان اولو الامر کی بات مانیں گے سود کے نظام کو ہم اپنے اوپر لاغو نہیں ہونے دیں گے کوئی سودی کام کا روبار ہم نہیں کریں گے انشاءاللہ اور اس جمہوریت کو یہ جو ہم سے سجدے کرواتے ہیں اس کو ہم سجدہ نہیں کریں گے اس جمہوریت اور اس کے نظام میں ہم کوئی بھی حصہ نہیں ڈالیں گے کوئی بھی حصہ نہیں لیں گے اور اس سٹیٹ کو یہ جو جمہوریت کے شرک کے سجدے ہم سے کفر کے سجدے کرواتے ہیں وہ ہم نہیں کریں گے اب ہم اتنا کریں گے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں اور اس بات کو مانتے ہیں کہ محمد قاسم بن عبدالکریم امام مادی ہوں گے وہ سب ایک جمع ایک جگہ پہ جمع ہو کر اجتماعیت کے ساتھ اپنی نماز ادا کریں اب ہم ان کفار کے نظام کو فالو کرنے والوں کو واشنگٹن کو جا کر سجدہ کرنے والوں کو ہم دجال کے نظام کو جا کر سجدہ کرنے والوں کو ان کے پیچھے ہم نماز ادا نہیں کریں گے کتنی باتیں ہوگی پہلی بات شرک کے بت کو ہم نہیں بوجھیں گے جمہوریت کے شرک کو ہم نہیں مانیں گے دوسری بات سود اور سودی نظام کو ہم نہیں مانتے اور کسی ایسی ٹرانزیکشن میں ہم انوال نہیں ہوں گے جس حد تک ہم سے ہو سکے گا ہم بچیں گے اگلی دفعہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے یا اگلے لیکچرز میں کہ ہم ان کو ڈسکس کریں کہ کیسے سودی نظام سے اسی ریاست سے بغاوت کیے بغیر آپ بچ سکتے ہیں دو باتیں ہوگئی تیسری بات یہ کہ ہم نماز کا احتمام ایسے کریں گے کہ ہمیں ان کفر کے نظام چلانے والوں کے پیچھے ہمیں نماز ادا نہ کرنی پڑے چوتھی بات یہ کہ کیوں کہ یہ ریاست بائی فورس زکاة کا نظام انفورس نہیں کرتی لہٰذا ہم جتنے لوگ یہاں موجود ہیں ہم آپس میں اس زکاة کے نظام کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ جو غنی ہیں وہ اپنی زکاة جمع کرے اور جو ذمہ داران ہیں وہ ان میں سے جو باقی لوگ ہیں جن کے اوپر زکاة لاغو نہیں ہے مساکین ہو گئے ان کے اوپر یا زکاة یا باقی اپنے معاملات چلانے میں استعمال کرنے کی کوشش کریں گے یہ ہماری طرف سے ایک چھوٹی سی کوشش ہوگی کہ اے اللہ ہم سے اتنا ہی ہو سکتا تھا ہمیں تو نے اجازت نہیں دی تھی اختیار نہیں دیا تھا کہ ہم حکومتیں قائم کر دیں ریاستیں قائم کر دیں ہم سے اتنا ہو سکتا تھا یا اللہ ہم سے یہی قبول کر لے